بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں بیت مومنہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور حیریت سے ہوں گے پیورز آج سے یارہ ہزار سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑی سونامی آئی تھی جس میں ایک شہر پوری طرح سے ڈوب کر ہتم ہو گیا کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ خوبصورت تھا اس میں بری بری بلڈنگز اور محل لما گھر تھے اور وہاں رہنے والے لوگ ہوت کو ہدا سمجھتے تھے لیکن یہ شہر اور اس میں رہنے والے لوگ رات و رات صرف ایک سونامی کی وجہ سے پوری طرح سے ہتم ہو گئے آج اس شہر کو اٹلینٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کہانی کو آج سے دو ہزار سال پہلے ایشین گریگ کے ایک فلوسفر پلیٹو نے لکھا تھا اس نے لکھا تھا کہ یہاں رہنے والے لوگ ہوت کو ہدا سمجھتے تھے اس کے پاس پاورز ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ یہاں رہتے تھے اور وہاں سونا بہت بکتار میں موجود تھا پلیٹو نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ اس شہر کے لوگ بہت عیاش پرست بھی تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتے تھے اسی وجہ سے ان پر ایسا عذاب آیا جس سے ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا دو ہزار سال پہلے لکھی جانے والی یہ کہانی آج ایک مسٹری بن چکی ہے اس پر یقین کرتے ہوئے کئی لوگ کا کہنا ہے کہ یہ شہر سمندر کے کسی حصے میں ڈوبا ہوا ہے اور آج بھی اس کے ثبوت وہاں موجود ہیں لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سیولیزیشن رات و رات کہاں غائب ہو گئی اور دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں اٹلینٹس کے لوگ رہتے تھے اور آج سے یارہ ہزار سال پہلے ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے سائنس دان کئی سالوں سے سمندر کے کئی حصوں کو سٹیڈی کر رہے تھے تو اب اس انٹرسٹنگ موضوع کو مکمل سننے سے پہلے آپ سب ویورز ان میں سے ایک حصہ جپان کے ایک آئی لینڈ کے پاس موجود ہے جسے یونگونی کہا جاتا ہے یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ یہاں بہت سے بڑے بڑے طفان بھی آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں بہت ہترناک شارکس بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کا یہاں جانا بہت زیادہ مشکل تھا جس کی وجہ سے یہ جگہ انسانوں سے بہت زیادہ دیر تک چھپی رہی ایک ڈائیور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جگہ ڈائیو کیا اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو میں نے اس سطح پر عجیب و گریب سٹرکچر دیکھا پہلے تو اس آدمی نے سمجھا کہ یہ ایک نارمل پتھر کے پہار ہیں لیکن دھوڑی دیر بعد اس نے اس سٹرکچر کے ساتھ سیڑیوں جیسے سٹیپس دیکھے اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ قدرتی پہار ہے تو اس پر سٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں لیکن جب وہ ڈائیور اس سٹرکچر کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے نیچے گیا تو اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا اس سٹرکچر کا سائز چھے فٹبال گراؤنڈز کے برابر تھا اور اس کی لمبائی آٹھ منزلہ بلڈنگ کے برابر تھی اس عجیب و گریب سٹرکچر کے نیچے سے لے کر اوپر تک سٹیئرز یعنی سیڑیاں بنی ہوئی تھی اور اس کی ہر سائیڈ ایک خاص پیٹرنز بنی ہوئی تھی یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات کلیر ہو گئی کہ سمندر کے اندر موجود یہ سٹرکچر قدرتی طور پر نہیں بنا بلکہ اسے انسانوں نے بنایا ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ چیز کہاں ہے اور کیا ہے جب سائنس دانوں کو اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا ہم ڈائیونگ کے ذریعے سٹرکچر کے بارے میں نہیں جان سکتے اسی لیے یہ وقت ہے ٹکنالوجی استعمال کرنے کا اور پھر سائنس دانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جدید سونار ٹکنالوجی کو استعمال کر کے اس آئیلینڈ کے آس پاس کے سمندر کو سکین کریں گے سونار ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص طرح کے ساؤنڈ ویوز کو خارج کرتی ہے یہ ویوز سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور پھر ریفلیکٹ ہونے والی ویوز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے جس کے بعد کمپیوٹر سے اس کا ایک 3D میپ بنایا جاتا ہے سونار سکیننگ ویوز اس آئیلینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس ایریا کو اچھی طرح سکین کیا جب سکین کا 3D موڈل بنایا گیا تو ہر چیز کھل کر سائنس دانوں کے سامنے آ گئی ہزاروں سالوں کے بعد اس سٹرکچر کو پہلی بار 3D میں کھل کر کلیر طریقے سے اور کلین طریقے سے دیکھا گیا اصل میں یہ سٹرکچر ایک شاندار محل تھا یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جس نے پوری دنیا میں دہل کا مچا دیا اور ہر کوئی اس سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے اس آئیلینڈ پر پہنچ رہا تھا بہت سے بڑے سائنس دانوں نے جب اس سٹرکچر کو دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا سٹرکچر ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ سٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا تو یہ ایک سیولائزیشن کی استعمال میں تھا اس سٹرکچر میں اندر جانے کے لیے ایک ٹرنل بھی مجود تھا جو شاید اس کے اندر جانے کا مین دروازہ تھا یہاں اس کے اندر جانے کا ایک پروپر راستہ بنا ہوا تھا یہ سیریا اس محل کی چھت تک جا رہی تھی اور اس کی چھت پر بالکل ایک فلیٹ قسم کے ٹیرس بھی بنے ہوئے تھے ان میں سب سے اوپر والے ٹیرس پر ایک ایسی چیز بھی تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے جی ہاں یہاں ایک ٹرائنگل کی شیپ کا ایک پول بنا ہوا تھا یہاں لوگ نہانے کے بعد سورج ہی روشنی لینے کے لیے بیٹھتے ہوں گے یہ ٹیرس اتنے بڑے ہیں کہ یہاں ایک وقت میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں یعنی اس ٹرکچر کے اندر جانے کا راستہ بھی تھا اور یہاں اس میں ٹیرس بھی مجود تھے اور ٹیرس کے ساتھ ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا یہ ساری چیزیں اس سائنس دان کو یہ اشارہ دے رہی تھی اس سائنس دان کو اپنی یہ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی میں یہاں انسان کسی دور میں رہا کرتے تھے اس کے لیے ایک بار پھر سے اس ٹرکچر کو سٹڈی کیا گیا اور یہاں سے کچھ سیمپلز کو بھی کلیکٹ کیا گیا جن میں ایک چیز بہت زیادہ عجیب تھی یہاں سے ملنے والے ایک پتھر پر کروز کا ایک سیمبل بنا ہوا تھا اور اس پتھر پر دو سراخ بنے ہوئے تھے اس سائنس دان نے کہا کہ شاید وہ لوگ اسے انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے اور شاید اس پتھر کا اس دور میں کوئی حاصل مقصد ہوگا یہاں سے ملنے والے پتھروں کی کیمیکل سٹڈی سے یہ پتہ چلا کہ یہ کیمیکل آج سے دس ہزار سال پرانے ہیں یعنی دس ہزار سال پہلے یہ جگہ پانی سے باہر ہوتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایسی سیویلیزیشن رہتی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں ہے لیکن کیا یہ سٹرکچر پلیٹو کا بتایا ہوا دس ہزار سال پرانا اٹلینٹس شہر ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو دی لوسٹ سٹی آف اٹلینٹس کے بارے میں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا جزات اللہ